ابھی کچھ عرصہ قبل ہی ترکی کی جانب سے مشہور میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ترکی کے اس فیصلے کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے کافی سرہا گیا تھا جبکہ یورپ اور مسجد کمیونٹی کی طرف سے اس فیصلے کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا آیا صوفیہ میوزیم کے بعد اب ترک حکومت ایک اور مشہور میوزیم کورا میوزیم کو بھی مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گزشتہ جولائی میں رجب طیب اردوان کی ایمہ پر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب استمبول کے ایک اور تاریخی میوزیم پر ترک حکومت کی نظر ہے گزشتہ ہفتے ترک صدر کے محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جلد ہی کورا میوزیم میں مسلم عبادات کی جا سکیں گی اس کے ساتھ ہی استمبول کے ذلع فاتح میں واقع مقدس امارت کو ترکی کے دفتر برائے مذہبی امور دیانت کی انتظامیہ کے معاہد کرنے کا اعلان لی کیا گیا ہے کورا میوزیم کی تاریخ عالمی ثقافتی ورسے آیا صوفیہ سے مماثلت رکھتی ہے یہ کرونے وسطہ کا یونانی آرثرڈوکس چرچ ہے اس چرچ کو چھٹی صدی میں بازنٹینیوں نے تعمیر کیا تھا بادرزہ عثمانیہ دور میں اسے 1496 میں وزیر عطیق علی پاشا نے مسجد میں تبدیل کرنے کا تعمیراتی کام شروع کروایا تھا اس تعمیراتی کام کو 1497 میں سلطان بایزید دوم نے متکمیل کو پنچایا 1945 میں ترک جمہوریہ کی کابینہ نے اسے ایک سیکلر مقام قرار دیتے ہوئے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا کورا میوزیم اپنی تزینوں عرائش اور خوبصورت سجاوٹ کی وجہ سے بہت مشہور اور پسند کیا جاتا رہا ہے یہ خدشات پہ جاتے ہیں کہ اس امارت کی سجاوٹ کی بہت ساری چیزیں اس کے مسجد بن جانے کی وجہ سے پردے سے ڈھانپ دی جائیں گی کیونکہ آیا صوفیہ کا واقعہ بھی تازہ ہے اور اس کو زیادہ وقت نہیں گزرا اس کے بعد اب اگر ترک حکومت کی جانب سے کورا میوزیم کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کیا جاتا ہے تو عالمی مسیح برادری کی طرف سے ترک حکومت یا پھر طیب وردگان پر ایک مرتبہ پھر سے شدید تنقید کا خدشہ ہے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر ترکی کی آرٹوڈوکس کرسچن برادری نے شدید احتجاج کیا تھا اب کورا میوزیم کے معاملے میں بھی سخت رد عمل آنے کے قوی امکانات موجود ہیں طیب وردگان کے ناکدین کا کہنا ہے کہ ترکی کے ان اقدامات سے ترکی میں موجود اقلیتوں میں عدم توفظ کے احساس کو تقویت ملے گی اس کے علاوہ ناکدین کی جانب سے طیب وردگان پر مسلسل یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے کہ طیب وردگان کے ان فیصلوں کے پیچھے در حقیقت سیاسی مقاصد چھپے ہوئے ہیں اور ان اقدامات سے طیب وردگان در حقیقت ملک میں ہونے والے اگلے الیکشن میں کامیابی کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں موسیقی